اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں کراچی کی سینٹرل جیل میں اور آپ کو دکھائیں گے کہ جو کراچی کی سینٹرل جیل کے قیدی ہیں وہ اپنی زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں اور یہاں پر ان کو کیا کیا سہولیات دی جا رہی ہیں یہاں کی انتظامیہ کی جانب سے ان کی اصلاحات کے لیے کیا کیا اقدمات اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ تاثر جاتا ہے کہ سینٹرل جیل میں شاید قیدیوں کو کال کوٹری میں بند کر دیا جاتا ہے ان کے ساتھ تشدد ہوتا ہے مار بیٹ ہوتی ہے لیکن در حقیقت کیا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے موسیقی عجیب اکل یہ میں کسی آرٹس گیلری میں نہیں نہیں میں آرٹس کانسل میں اس وقت موجود ہوں میں موجود ہوں اس وقت سینٹرل جیل میں جہاں پر ایک قیدی جو ہے وہ اتنے خوبصورت پینٹنگز جو ہے وہ بنا رہا ہے اور اس کی پینٹنگز جو ہے وہ لاکھوں میں جو ہے وہ فروغت ہو رہی ہیں دس سال سے اجاز نام کا قیدی ہے جو کہ سینٹرل جیل میں قید ہے اور اس نے یہی پر کام سکھا آرٹس کا اور یہاں خوبصورت پینٹنگز بنانا شروع کی اور اب جو ہے اس کی پینٹنگز جو ہے وہ لاکھوں میں فروغت ہو رہی ہیں جو شخص باہر جو ہے وہ اتنے پیسے نہیں کما سکتا وہ جیل میں بیٹھ کے جو ہے وہ لاکھوں روپے جو ہے وہ کما رہا ہے نہ صرف اپنے اخراجات جو اس کے کیس لگنے کے ہیں وکیل کی فیس ہے وہ بھی خود سے کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا جو خرچہ ہے وہ بھی سینٹرل جیل میں بیٹھ کر چلا رہا ہے میں اپنے کیمرا مین سے دکھاؤں گا کہ وہ آپ کو دکھائیں گے کہ کتنی خوبصورت جو پینٹنگز ہیں وہ بنائی ہیں مختلف جو ہے یہاں پر پینٹنگز بنائے گئیں جس میں ایک بہترین اور محنت سے جو ہے وہ کام کیا ہے اعجاز جو کہ کہہ دی ہیں سینٹرل جیل کے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ اتنی محنت والا کام ہے کیسے خیال آیا کس سے سیکھا اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے اپنے کام کو اتنا بہترین کیا کہ لاکھوں روپے بیٹھ کے وہ سینٹرل جیل میں ہی جو ہے وہ کما رہے ہیں جی اسلام علیکم ملکہ السلام علیکم پہلے تو بتائیں آپ کتنے عرصے سے جو ہے وہ یہاں پر قیدی ہیں اور کس طرح سے آپ کو خیال آیا کہ یہ کام کرنا چاہیے کس سے سیکھا آپ نے میں یہاں پر جو ہوں دس سال سے ہوں میں یہاں پر دوہزار تیرہ کے اندر یہاں پر میں آیا تھا جب سے میں ہوں پھر اس کے بعد میں آہستہ آہستہ یہاں پر آیا تو فائنٹ اسکول کے اندر جوائنڈ ہوا تو میرے کو بھی ایک شوق ہوا کہ کیوں نے کچھ سیکھا جائے یہاں پر بیٹھ کے اپنا ٹیمز آیا کرنے سے بہتر ہے کچھ بندہ سیکھا تو میں نے امرائیٹی کا کام سیکھا پر اس کے ساتھ میں نے پینٹنگ کا کام یہاں پر سکھا آج الحمدلہ کے اسی کام سے میں اپنی فیملیوں کو سپورٹ کرتا ہوں بچہ ایک ذہن میں اسی بیٹے بیٹے آئیڈیا ہے کہ انہیں ایک نئی چیز یونیک چیز بنائی جائے تو میں نے امرائیٹی پلس پینٹنگ یہ مکس کر کے کام میں نے بنایا تو آج پوری دنیا کے اندر اس کام کو سرائے جا رہا ہے اور میری مہار ممالک کے اندر بھی کنیڈا ہو گیا ہے کنیڈا میں اور مختلف جگہوں کے اپر میری پینٹنگ ہے کس طرح تو فروغ کر رہے ہیں آپ کو سوولیات کیسے مل رہی ہے کس طرح سے آپ اس کے آگے فروغ کرتے ہیں یہ ہمارے آئی جی صاحب ہیں کہ ان کی مہربانی سے ہمارا ایک پونٹک ہو آئے آڈ ریزب والوں سے تو اون لائن پینٹنگ ہے جن سے ہماری پینٹنگیں بکتے ہیں پھر اس کے علاوہ کہ میری اپنی ایک اون لائن ہے اس پہ میری پینٹنگیں بکتی ہیں آپ کو تمام طرح سولیات یہاں سینٹرل جیل کی انتظامی کی جانب سے دی جاتی ہیں ہم بہت شکر ہوتا رہے ہیں ہم نے جیل انتظامی آگے آج طور پر ہمارے سینئر سوبردین محمد حسن سے تو ان کی پوری ٹیم کے انہوں نے ایک موقع دیا اپنی اصلاح کرنے کی نہیں اور آج یہاں پر بیٹھ کر ہم اپنی اصلاح بھی کر رہے ہیں اور کچھ بہتر کرنے کی بھی سوچ رہے ہیں اسی کام سے ہم جب بہاہر نکلیں گے بہاہر نکل کے اسی کام کو ہم آگے لے جائیں گے اور انشاءاللہ اسی کام سے اپنے پاکستان کا بھی نام ہم روشن کریں گے اب تک جو ہے آپ نے سب سے مہنگی جو ہے پینٹنگ کون سے بنائی ہے اور اب تک کتنے کی پینٹنگ سے آپ فروغ کر چکے ہیں سر میری مطلب مطلب پینٹنگ ہے ابھی جو پینٹنگ ہے جو میرے ابھی جو ٹوٹل جو پینٹنگ ہے میری سیل آؤٹ ہوئی ہے وہ پینٹنگ سے چالیس لاغ روگ کی ہوئی ہیں ابھی بیچ وک کے اندر میری پینٹنگ بھی کی ہے ساڑھے نو سو ڈولر گی تو اس کے علاوہ مطلب میری سم میں مہنگی جو پینٹنگ ہے وہ یہیں پر ہی لگی ہوئی ہے اس کی قیمت دو لاغ روگ ہے پھر اس کے علاوہ دوسری کی پینٹنگ ہے پروشیب ہے اس کا ڈیڑڈ لاغ روگ ہیں پھر کلچر کے اوپر ہیں کوئی نوے ہزار گئے کوئی اسی ہزار گئے اس طریقے سے مختلف علاق اڑا گڑڈ ہیں اچھا یہ بتائے گا کہ آپ اس کا سامان جو ہے کہاں سے لاتے ہیں کس طرح سے منگواتے ہیں اس میں کوئی پریشانی آپ کو ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے ہمارے کو ایک جیل انتظامی کی طرف سے ایک سپاہی ہمیں ارنج کر کے دیا ہوا ہے جو ہمیں سامان آمان کوئی چیز منگانی ہوتی ہے تو ہم ان کو ایک پرچی بنا کے دے دیں تو ہمارے کو لاتے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اجی یہ اعجاز تھے جو کہ قیدی ہیں سینٹرل جیل میں اور جیل میں بیٹھ کر ہی جو ہے وہ لاکھ روپے کمار ہیں بتا رہے ہیں کہ کچھ ماہ میں ہی جو ہے وہ پیتیس سے چالیس لاکھ کی پینٹنگ جو ہے اس سے طرح انہوں نے بنائی سینٹرل جیل میں اور وہ فروغ کر چکے ہیں جبکہ دو دو لاکھ تین تین لاکھ ان کی ایک پینٹنگ سے ہیں اور اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے اور بحرون ممالک تک جو ہے اس کی فروغ ہو رہی ہے آن لائن فروغ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے گھر والے ہیں وہ بھی جو ہے ان کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ان کا اب یہ مشن ہے کہ یہاں سے نکلنا ہے اور اس کام کو جو ہے مزید اور بڑھانا ہے تو اس میں اہم کردار جیل انتظامیہ کیا بھی ہے جنہوں نے ان کو اتنی سولیات دی اور اتنا موقع دیا کہ انہوں نے بقاعدہ یا کام سیکھا اور سیکھنے کے بعد اب اس کو مزید آگے بڑھایا اور اب کما بھی رہے ہیں کیونکہ جیل میں ان کے خرچے بھی ہیں وکیل بھی ہیں کیس بھی لڑنے اور اتنا گھر بھی چلا رہے ہیں تو بلی بات ہے کچھ چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا اس وقت جو آجاز کی جانب سے مختلف چیزیں بنائی گئیں میرا کیمروینڈ دکھائیں گے کہ بہت خوبصورت جو ہے اس وقت چیزیں یہ بنائی گئیں جس میں پرس بھی ہیں گاڑیاں ہیں اور محنت والا کام ہے اور یہ اس طرف جو ہے ائرپورٹ جو ہے پورا بنایا ہے اور آپ کو میرا کیمروینڈ دکھائیں گے اسی طرح سے جو ہے مختلف جو پینٹنگز ہیں اس پہ بھی کافی محنت کی ہوئی ہے اور اس کی جبی ڈیمانڈ ہے لاکھوں روپے کی جو ہے یہ فروغت ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اجاز بھی سے بات کریں گے کہ اجاز صاحب کیا میسیج دیں گے دیگر کیڑیوں کو جو یہاں پر مختلف جرائم میں آ رہے ہیں اور وہ یہاں آنے کے بعد جو ہے وہ جو قید یہاں ہیں کہہ دی ان کے لئے کیا میسیج دینے چاہیے ہیں ان کے لئے یہی ہیں جو ملدہ یہاں پر کہہ دیا ہیں کوئی سے بھی کیس کے اندر آئے اور ہماری جنرلن دیزامیہ کا یہی ہے ہمارے کو بھی پیغاموں اور ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہمیں کیس سے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے کردار سے لینا دینا ہے تو ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں یہاں پر جو لوگ آئے ہیں جو ٹھوٹے میں سچ میں بہتر جانتا ہے تو ان سے یہی میری روکویست ہے کہ بیرگ میں ملدہ اپنا ٹیم زایا کر رہے ہیں اور فالتو ملدہ چیزوں میں اٹریفید ہو رہے ہیں تو اس میں خودارہ فائن آرڈ سکول کی طرف آئے ہیں یہاں پر اور بھی مطلب کلاسے لگتی ہیں اس کے اندر آئے ہیں تو اپنے بہتری کے نہیں ہے اپنا کچھ چکھیں اور یہی سے سکھ کے ملدہ اپنے اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اور وہ یہی سے جائے کہ اپنے بہتر والا کو بھی سپورٹ دیں آج جبکل اجاز صاحب کا یہی میسیج ہے دیگر قیدیوں کے لیے بھی کہ وہ بھی اپنا اس طرح کے ہنر سیکھیں یا جرم ہو جاتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں انسان کی لیکن اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور بہتری کی طرف جانا چاہیے جیسے اجاز نے محنت کی یہاں کام سیکھا اہم کردار جو ہے وہ سینڈر جیل کی انتظامیہ کی بھی ہے جنہوں نے موقع دیا اجاز کو ان کی اصلاح کا اور ان کو کام کرنے کا موقع دیا نہ صرف کام کرنے کا موقع دیا بلکہ پہلے سکھایا ان کو اتنا موقع دیا کہ آپ پہلے کام سیکھیں امرائی ڈی کا کام سیکھا اس کے بعد پینٹنگز بنا رہے ہیں اور اس کام کو مزید آگے بھی بڑھا رہے ہیں تو دیگر قیدیوں کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے کہ وہ بھی اپنا ٹائم زائے کرنے کے بجائے وہ کسی نہ کسی ہنر کو اپنائیں اور سیکھیں اور اس کے بعد یہاں بیٹھ کے ہی اپنے گھر والوں کا جو خرچہ ہے وہ بھی چلا سکتے ہیں جی اسلام علیکم سب یہ بتائے گا کہ بہار بڑا تاثر جاتا ہے کہ کراچی کی سینٹرل جیل میں شاید قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ مار پیٹ ہوتی ہے ان کو کال کوٹر میں بند کیا جاتا ہے اچھا سلوک نہیں کیا جاتا کھانا صحیح سے نہیں دیا جاتا تو ہم اپنے ناظرین کو یہ دکھانے آئے کہ یہاں کے لوگ قیدی ہیں وہ اپنے زندگی کس طرح گزار رہے ہیں ان کی اصلاحات کے لئے آپ کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں اسلام علیکم دیکھیں سب سے پہلے آپ کا جو سوال تھا کہ ظلم اور زیادتی ہوتی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہی لوگ ہمارے ہی اس معاشرے کا حصہ ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی اصلاح کر کے یہاں سے بھیجا جائے جرم سے نفرت کی جائے انسان سے نہیں تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ان کو ایڈیوکیشن پروائیڈ کی جائے آپ نے دیکھا ہوگا ان تمام چیزوں کے ایکزیمز بھی ہم یہاں کنڈیکٹ کر رہے ہیں اردو، سندھی، عربی، چائنیز تمام چیزیں پڑھوا رہے ہیں ایون یہ کو فرانچ بھی پڑھنے کا ہم نے تمام کیا ہوئے موتیوں کا کام یہاں سکھایا جا رہا ہے فائن آرس کا کام سکھایا جا رہا ہے میوزک کا کام سکھایا جا رہا ہے کمپیٹر کلاسس سکھایا جا رہی ہیں بلکہ ایک ہم نے نیا کام جو اتنی جگہ ہمارے پاس موجود تھی ہم نے وہاں سبزیاں بھی لگائی ہیں اور وہ سبزیاں خاص طور پر ہمارے کوشش یہ ہے کہ ہمارے سٹاف کو وہ دی جائیں کیونکہ باہر مہنگائی جس طرح سے تو تازہ سبزیاں وہ سٹاف میں بھی ڈسٹیبیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں باخائتہ جو جس وارڈ میں بھی جگہ ہے ہم نے وہاں کاشکاری کرائی بھی ہے اور وہاں دیتے ہیں بزی رکھنے کے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں کسی نہ کسی ایکٹیوٹی میں بزی رہے تاکہ نیگٹیوٹی اس کے اندر سے ختم ہو کلر فل ان کو پینٹس کے اندر دیواروں پہ بھی آپ نے خطاتی بھی دیکھی ہوگی پینٹنگ بھی دیکھی ہوگی تو مجھ سمیت ہماری پوری ٹیم ہمارے سپریٹنٹ حسن سیتو صاحب سمیت تمام ٹیم ہماری جو ہے وہ کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ یہاں سے وہ چینج ہوگی جائے